ہیلے دوستو ویلکم ٹو آور چینل ٹرنس والی ووڈ دوستو کسی انسان کی پہچان اس کے کپڑے یا پھر اس کی اوقات سے نہیں بلکہ اس کی زبازی ہنر اور نام سے ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان ہنر کو نہ دیکھتے ہوئے کچھ لوگ انہیں ہم کام کرنے پر مزدود کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں کچھ ایسی بدنامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ سہتے ہیں اور دوستو آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہیروین کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے کچھ ایسی زبردستیوں کا سامنا کیا ہے جسے آج وہ بھلائے نہیں بھولتے اور جس کے بارے میں شاید یہ آپ جانتے ہوں گے تو آئیے دوستو جانتے ہیں کون سی آئیے ابھی نیتریہ جنہیں کرنا پڑا ان بدنامیوں کا سامنا لیکن دوستو آگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک کی ریکویسٹ ہے کی ویڈیو کو لائک ضرور کر دے اور تو دوستو جیسا کی ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کی بولیورڈ انڈسٹری کئی ایسے ڈکز سٹار رہے ہیں جن پر ایکٹرز بھی فیدہ ہو جاتے تھے جب وہ شوٹنگ کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا یہی اصل زندگی کی سچائی ہے ان میں سے ایک ایکٹر تھے وینود خننا جو کی آج بھلے ہماری بیچ نہ ہو لیکن ان کی فلموں کا آج بھی ہر کوئی دیوانہ ہے کیا جانتے ہیں وینود خننا فلموں کے سین اتنے دل سے کرتے تھے کہ کبھی کبھی لگتا تھا سچ میں روح ہو رہا ہے اس لئے کئی ہیروینی ان کے ساتھ رومینٹک فلمیں کرنے سے ڈرتی تھی میڈیا ریپورٹ کے مطابق رومینٹک سین کرتے ان کو سمالنا مشکل ہو جاتا تھا خبروں کے مطابق فلم دیوان مادوری دکشت کے ساتھ ان میں سین دیتے ہوئے وینود اتنے بے غاب ہو گئے تھے انہوں نے مارو مادوری ہوت کی چبا لیے تھے یہ سین کریب دو منٹ سے زیادہ رادہ رانی سنگھ مادوری کو وینود کے ساتھ کسنگ سین کرنا تھا کسنگ کرنے سے پہلے ہی مادوری ڈری ہوئی تھی جب سین شروع ہوا تو کئی ری ٹیک لیے گئے مادوری دکشت کو اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا شوٹنگ کے دوران ہی مادوری کو وینود خننا میں کھوٹ نظر آ گیا اور وہ سوٹ ایک بار میں ہی ختم کرنا چاہتی تھی لیکن ڈائریکٹر کے کہنے پر سین شوٹ کرنا پڑا جس کے بعد وہ کافی برا فیل کر رہی تھی مادوری دکشت کا کہنا تھا وینود اس ورک شیوٹنگ کا فائدہ اٹھا رہے تھے انہی کے کہنے پر ڈائریکٹر نے یہ سین فلم میں رکھا اور ری ٹیک کروایا سوٹروں کی مانے تو وینود خننا مادوری کے پاس بات کرنے گئے انہوں نے ویرود کو ڈاٹنے سے دور رہنے کو کہا اسی سین کے قارن وینود خننا اور مادوری دکشت کے بیچ کھٹاس پیدا ہو گئی اور مادوری نے دوبارہ ان کے ساتھ کوئی فلم نہیں کی دوستو ایسا ہی مادوری دکشت کے زندگی کا ایک اور شرمنا قصہ رہا ہے بولی وڈ کی دھک گل مادوری دکشت 1989 فلم پریم پرتگیا میں نظر آئی تھی اور اس کے ایک ریپ سین کے معاملے میں پوری طرح سہم گئے تھے آپ کو بتا دے دراصل یہ بات چل رہی ہے فلم پرتگیا کے بارے میں 1989 میں اس فلم کے لیڈ رول میں مادوری دکشت کے علاوہ میتون چکرورتے وینود مہرہ اور ویلن کے روپ میں رنجیت تھے ویلن کے روپ میں رنجیت ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے مادوری کا ڈر جائز ہی تھا لیکن یہ فلم سوپر ایٹ رہی تھی اس فلم میں مادوری ریپ سین پر کلمایا گیا تھا مادوری دکشت کو جب ڈائریکٹر نے اس سین کے بارے میں بتایا تو مادوری سیم گئے تھے حالانکہ کہانی کے مطابق ریپ سین کی ضرورت تھی مادوری دکشت کے لئے تیار بھی تھی ویسے رنجیت کی چھوی خوکھار ویلن کی تھی اور مادوری سمجھ نہیں پا رہی تھی اور کیسے ہوگا یہ سین اور جب سین چھوٹونا شروع ہوا تو مادوری دکشت ڈائری ہوئی تھی اور ڈری ہوئی تھی اور ویلن رنجیت کو یہ کہہ کر الگ کر دیا تھا مجھے ہاتھ بھی مت لگانا میڈیا ریپورٹ کے مانے تو رنجیت نے اس سین مادوری دکشت کے ساتھ جبردستی کی تھی اور یہ تیہ کی گئی اس گروپ کے حساب سے کچھ زیادہ ہی ڈیٹ کرنے لگ گئے تھے رنجیت زیادہ حاوی ہو گئے تھے مادوری پر وہ اپنا آپا کھو بیٹھے تھے اس لئے مادوری دکشت کو بلکہ ساتھ الگ کرنا پڑا ایسے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مادوری رنجیت کے ہاتھ پر کٹ لیا تھا دوستو آشک کے دشک کی ہے گھٹنا مادوری دکشت کو آج بھی ڈرا دیتی ہے تو دوستو یہ تھے کچھ ایسے سین جو مادوری دکشت کو بھرنا پڑا جس میں بدنامی کا حرچانہ آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کبھی نیتاو کو ایسے دیبردستی کرنے کے لئے سزا دی جائیں چاہیے یا نہیں ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لے